بیجے پی کے راج میں ہم در والے بھوکے ہیں بیجے پی کے راج میں ہم در والے بھوکے ہیں بیجے پی کے راج میں ہم در والے بھوکے ہیں سرکار کو ہم جو سوئی ہوئی سرکار جمہو کشمیر کی ایڈمیسیشن تو ان کی آنکھیں کھوڑ رہے ہیں ہم آج ہمارا جے پوٹیسٹ سرکار کسی کو ہم لاسٹے روڈ بند کرنے کا نہیں ہے ہمارا کام ہے سرکار کو بلا کرنا جن کو ہم نے جہاں تک بنایا ہے اور بٹھایا ہے تو ہم جہاں چاہتے ہیں کہ جو ہماری 365 دن ڈیوٹی ہے وہ پوری دی جائے ریگلو ڈیوٹی دی جائے جو سپریم کورڈ کا آگر ہے جیسے باقی سٹیٹوں میں ہوم کارڈ کو پورے ہندوستان میں ریگلو ڈیوٹی مل رہی ہے صرف جمہو کشمیر ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ 1500 دن ڈیوٹی 2700 روپیہ سی لری بہت شرم کی بات ہے آجاد ہندوستان کے اندر گلام ہوم کارڈ مانیہ پردان منٹری جی کو سردیش دینا چاہتی ہوں مانیہ پردان منٹری جی ہمارے بولتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی لکھاؤ یہی دیش کی بیٹی ہے جنہوں نے پردان منٹری جی کو ایک دیش کا پردان منٹری بنایا ہے ان لوگوں کو انہوں نے پروڑوں پہ لائیا گوا جب مانیہ پردان منٹری جی 2014 میں عدنپور کے اندر آئے تھے انہوں نے بولا تھا مجھے نہیں پتا تھا جمہو کشمیر کی ہومگار کو اتنا 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 چار ہو رہا ہے سات سال سے موڈیج سرکار ہے تو انہوں نے ہمارا مسئلہ پول سے پارلیمنٹ کے اندر پورا کیا پول سی اسیمبلی کے اندر پورا کیا گیا ہمارے مانیہ پردان منٹری جی نے دیفینس کو بہت مجبور کیا لیکن نہیں کیا جو آل انڈیا کی ہومگار ہے اور خاص کا جمہو کشمیر کی ہومگار جہاں پہ جاد ہندوستان کے اندر آج بھی گور انگریجوں کے قنون چل رہے ہیں انگریجوں نے ہمارے قنون میں کوئی سنشوہدن نہیں کیا گیا ہم چاہتے ہیں وہ قنون میں سنشوہدن کیا جائے اور ہمیں ریگلوڈ ڈیوٹی دی جائے جیسے باقی پلیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیسے ہم بھی پردھی ہوتی ہے جیسے ان کی جنیفارم ہے بیسے ہی ہماری جنیفارم ہے تو ہمارے ساتھ ایک سٹیڈ میں دو دو قنون کیوں ہیں جب آپ نے تین سو سٹر توڑ دیا تو آپ نے جوٹی بنا دیا ہماری نیر سٹیڈ چردی گار ہے جوٹی جہاں چالی ہجار نو سو شیالی رپے سید رہی ہے تو جی بھی جوٹی ہے جہاں ستائی سو رپے سید رہی ہے آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں جوٹی کا کون سا بینیفیٹ دیا جمہو کشمیر کو آپ میں آج بھی جی جمہو کشمیر کی جنتا کو آپ نے بولا سورگ بنا رہے ہیں جی کون سا سورگ ہے منتروں کے شہر کو آپ نے دنوں کے شہر بنایا ملاجموں کو ہم بڑا کچھ دے رہے ہیں جی ہوم گار ہے جو ستائی سو رپے پہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی اپنے ماں باپ کی سیوہ کرے گی اپنے دعائیوں کا کچھا کسی چیز کا بھی ستائی سو رپے پہ ہمیں ہمارے مانی پردان منتری آئل جی بتائے کی کیسے گھر چلتا وہ بھی ایک بار ستائی سو رپے پہ گھر چلائے ہم اب وہ پانچ سال کے لیے آئیں گے آپ اس کو پینچن بھی دیں گے پورے فیسلٹیاں دیں گے ساتھ سال کے بعد دیں جائیں گے ان کو کیا دیا جائے گا ہم بولتے ہیں مینیو ویجیز ایکٹ کے تاہیت ہمیں پینچن بھی لاگو ہونی چاہیے اور ہماری ریگلو ڈیوٹی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے پندرہ پندرہ سال سے کوڑ میں کیس چل رہے ہیں آپ اس کو اپلیمیٹ کیا ہونی کر رہے ہیں اس کو اپلیمیٹ کیا جائے